اسلام علیکم گندم سٹاک کرنے والوں سے میری گزارش ہے ابھی تک آپ لوگ گندم فروخت نہ کریں جب تک لوگ خود کشیاں نہ کر لیں آپ لوگ اپنا مقام جہنم میں نہ بنا لیں گندم فروخت نہ کریں کش تو شرم کر لیں خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ آپ مسلمان ہیں آپ لوگوں کو ترس کیوں نہیں ہوتا غریب مزدور جو صوبہ اپنے بچوں کی خاطر پانچ سو کی خاطر دیاری پر نکلتا ہے جب وہ دیاری ختم کر کے شام کو گھر واپس لڑتا تو اسے آٹا نہیں ملتا آٹا ملتا ہے تو بڑی مشکل سے لین و کتاروں پر کھڑا ہو جاتا ہے کال پرسو آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ سندھ کے دادو کے علاقے میں ایک بندہ جس کی بیٹی کی صوبہ شادی ہونے والی تھی وہ لین میں کھڑا ہو گیا آٹا لینے کی خاطر جب شام ہوئی تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا سوچیں اس کے گھر پر کیا گزری ہوگی جس بیٹی کی صوبہ شادی تھی اس کے اوپر کیا گزری ہوگی صرف آٹے کی خاطر ایک تو ہمارے سیاستدان اتنے بے غیرت ہیں صرف اپنے لئے اپنے ذات کے لئے کرتے ہیں اپنی عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں جو انہیں سیلیکٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ اگر آپ کو میری باتیں اچھی بری بری لگتی ہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے انفالو کر کر اگر میں آپ کو ایسی باتیں کرتے ہیں برا لگتا ہوں تو اگر میری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگتے ہیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کینس تاکہ ان سیاستدانوں تک پہنچ سکے ایک غریب کے اوپر کیا گزر رہی ہے ابھی دیکھیں پانچ ہزار پہ آٹھائیں میرے علاقے ذلِ رحمیار خان میں آپ لوگوں کے علاقے میں کیا رئیٹس چالہ رہا ہے کومنٹ میں ضرور بتانا ابھی زیادہ تر آپ سیاستدانوں کے پیج میں میری ویڈیو کے زیادہ تکے زیادہ شیئر کر تاکہ ان سیاستدانوں تک پہنچ سکے ہم انہیں سیلیکٹ کرتے ہیں بھی آپ ہمارا مدہ آگے تک پہنچے وہ کیا کرتے ہیں صرف بڑی بڑی کاروں پر چڑھتے ہیں اپنے بیٹوں کو بارلے مل اچھے چھے سکولیں پڑھاتے ہیں آج ان سیاستدانوں کے گھر میں آٹا نمک اور کیا بتاؤں یار میرا نے اپنا اچھا موڑک بنا ہوا تاک میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں ضرور شیئر کرنا میری ویڈیو کے صرف میں بھی جو آپ لوگوں ہی خاطر بڑھاتے ہیں اپنی عوام کے لئے بلاتے ہیں ان سیاستدانوں کو دکھائیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہے کچھ تو بتائیں آٹے کی آٹے کا اتنا شوٹ ایٹ پڑھا ہوا ہے کہ سٹاکر ہے گندو سٹاکر ہے ہر چیز سٹاکر ہے آپ بھی چاوال کریں سنیں میں ابھی شوپ پہ کھڑا ہوں میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ چاوال تھا چھاسی چاوال یہ چاوال دیکھیں یہ چھاسی یہ میں دکھا کر رہا ہوں ابھی شوپ پہ کھڑا ہوں یہ چھاسی چاوال ہم بیٹھتے تھے ایک سو داس سر پہ بیس پہ لوکل چاوال تھا یہ دیکھیں لوکل چاوال ابھی یہ میں پرسن لے کہ ہوں نو آزار کا تھیلہ انہوں نے مجھے دیا ہے آپ مجھے بتائیں میں اس کو کس طرح بیچوں غریب کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی یہ موٹا چال دکھا رہا ہوں یہ موٹا چال دیکھیں یہ چال یہ چال ستر بے کلو یہ چال دیکھیں ستر بے موٹا چال میں فرانٹ کیمرہ لگایا ہوئے میں نے یہ یہ چال موٹا ستر بے کلو بیچتا تھا یہ ترونجہ روپے ترونجہ سوڑ پہ ایک سو بیس پہ بیچ رہے ہیں میں موٹا چال ایک سو دس ستر بے بیچ رہا ہوں کیونکہ غریب لوگوں کے اوپر ایک تو اور بھی عذاب آیا ہوا ہے اور بڑھڑا ہے کیا کریں ہم لوگ یہ میں تھوڑی دیر بعد یہ ویڈیو بھی یوٹیوب پہ ڈال رہا ہوں اگر میری ویڈیو اچھل گئے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کل میں بناوں گا گھی کے اوپر جو گھی کے ریٹ پرسوں پڑے ہیں کیا ریٹ تھے ابھی میں بتاؤں گا میں پرسوں لے کے آیا ہوں میں بقیدہ آپ کو لے ستے گئے اس نے مجھے کیا ریٹ لگایا ہے ابھی آپ لوگ بتائیں کہ دکان در کتنا میں نے کمرشل میٹر بھی لگایا اب میں نے بیل دیکھیں دس دس سردیوں میں میرے بیل آ رہے ہیں سردیوں میں دس سردیوں میں دس سر بیل آ رہا ہے خدا کا خوف کریں میرا ابھی میں آپ لوگوں نہیں بتا رہا تین مرد پر گیا ہوں انہوں نے مجھے کیا ریسپونس دیا ہے ٹھیک ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان سیاست دانوں تک میری ویڈیو پہنچائیں کہ انہوں نے گندم سٹاک کی ہوئی ہے جو سرکاری افسران ہیں چیک نہیں کرتے دکانوں پر نہیں آتے ان سے بھی میرا ایک سوال ہے خدا کا نام لے کر آپ اپنا کام کریں غریبوں کو بچائیں اس مانگائی کے دعو سے اللہ حافظ اگر میری کچھ بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت خوا ہوں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ